اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریتی ہوں گے اور ہم آپ کو ڈیلی ورڈ پر خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے فیملی پرابلمز کے اوپر کہ فیملی میں سے کون سے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیسے ان کو فیس کرنے کے بعد ایک اچھا ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں ہمیشہ جو پرابلمز آتے ہیں وہ اکثریت جو ہوتا ہے وہ فائننشلی بیس پر ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر میں اگر فائننشلی ایشیوز یا کرائسز آ جاتے ہیں تو اس گھر میں لڑائیاں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں رشتوں کے حوالے سے بھی اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں لیکن کہ فیملی ڈپریشن بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اکثر فیملی میں یا رشتہ داروں میں ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ خوش خوش لگ رہے ہو تو وہ لازمی آپ کو چیٹتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ پڑتے کیوں نہیں ہو یہ کیوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے چھٹتے ہیں ایسے لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں صحیح ہے اس کی اوپر یہ پریشانی ہو تاکہ اس کو احساس ہو لیکن گھر میں ہمیشہ جب بھی کوئی پریشن آتا ہے آپ کے اوپر کوئی بھی ٹینشن آتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی اپنے اقسام ہیں جیسے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی ٹینشن آتی ہے گھر کی طرف سے یا تو آپ کی فیچر کے بارے میں ہوگا جیسے آپ کو پڑھائی کیلئے بولا جائے گا یا کوئی اور ایسی چیز کے بارے میں بولا جائے گا جو کہ آپ کو برا لگے گا کہ مجھے یہ چیز بتائی ہی کیوں جا رہی ہے لیکن ہوگا کیا آپ کبھی بھی فیملی میں اگر کسی بھی پرابلم میں آپ پرابلم کا شکار ہو فیملی میں تو وہ اکثر پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے آپ پیرنٹس کی طرف سے ہی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ نہیں کرتے کوئی بھی پیرنٹس ہے اگر وہ اپنے بچوں کو دوست نہیں بناتے تو کبھی بھی بچہ اپنے ماں باپ سے سچ نہیں بولتا اور جو باپ اپنے بچوں کو ڈراتا ہے وہ بچہ کبھی بھی اپنے باپ سے سچ نہیں بولتا وہ ہمیشہ جھوٹ ہی گئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سچ بات کر دی تو اس کے اگلے کیونکہ اس کو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ کچھ بھی سچ بولتے ہیں ہمیں سچائی کا ریزلٹ چاہیے ہوتا لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا مطلب ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو ریزلٹ کی بھی پھر کوئی بھروانی ہوتی ہے تو اس جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے سچ نہیں بولتا کہ مجھے کیا سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ چھپا دیتا ہے لیکن ماں باپ کو چکمہ دینے کیلئے وہ جھوٹ بول کے وقتی دور پر جان چھوڑا لیتا ہے لیکن بعد میں جب ریزلٹ آتا ہے وہ اچھا کام جو اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی بورا ہو جاتا ہے اس کے بعد فیملی ٹینشنز فیملی میں پرابلمز گھر سے تنگ آگئے کوئی بانگ گیا کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے تو یہ چیزیں آتی ہیں فیملی پرابلمز میں اگر ہمیشہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے فیملی میں پرابلمز نہ آئے سپیشلی تمہارے لیے کوئی ٹینشنز نہ آئے تو آپ کو سمپلی کیا گھر نہ ہمیشہ کوشش کرو کہ جتنا تم گھر سے باہر رہ سکتے ہو گھر کے میمبر سے جتنا کم بول سکتے ہو گھر میں زیادہ بولا نہ کرو جتنا تم ڈیسنٹ رہتے ہو گھر میں جتنا تم سائلنٹ رہتے ہو گھر میں اتنا ہی تمہارا ایک پروٹوکول بنتا ہے اور تمہاری اتنی ہی پرسنیلٹی بیسٹ ہوتی ہے یہ ایک اہمک کی ہے ایک چابی ہے اگر آپ گھر میں جتنا بھی خاموش رہتے ہو یہ بہت ہی بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ گھر والے آپ کو روپے کے انداز میں دیکھنا شروع کریں گے بے شک آپ کماتے ہو یا نہیں کماتے اگر آپ کماتے ہو اس کے بعد بھی آپ بچوں لی ارکتے کر رہے ہو موہ پہ تو وہ آپ کی عزت ضرور کریں گے لیکن بیک پہ آپ کے باتیں کریں گے کیونکہ گھر میں آج کل اسی کی عزت ہوتی ہے جو کما کے لاتا ہے تو اگر آپ کما سکتے ہو تو پہلے کوشش یہی کرو کیونکہ آپ کما کے جب لاؤ گے تو گھر میں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا لیکن جب آپ گھر کی اوپر ہی بوجھ ہو نہ تو آپ کو تنگ ضرور کریں گے کیونکہ آپ دو تین روپے کے عویز بک جاتے ہو بہر سے آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں ایک چیز مل جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو آپ کے گھر والے آپ کو گئیں گے لیکن اگر آپ خود کمانا شروع کرو اپنی فیچر میں خود آگے پڑھو خود کچھ کرنا چاہو تو یاد رکھنا گھر کا کوئی بھی ممبر آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا ہمیشہ بلیک میلنگ چل رہی ہوتے گھر میں ہمیشہ ٹورچر کا نظام چل رہا تھا گھر میں گھر میں آؤ تو ہمیشہ آپ کو وہ باتیں بتائی جاتے ہیں جو آپ کو دستیبل کریں گے آپ کو تنگ کریں گے تو اگر آپ اپنے فیملی میں آپ ایک ویل سیٹلڈ ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جوب کر سکتے ہو یا کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو تو آپ کو کرنی چاہیے اس لیے کیونکہ آپ خود کو بیزی رکھو جب آپ خود کو بیزی رکھو کہ گھر میں آؤں گے ٹیسرین ایک پراپر طریقے سے آؤں گے تو گھر والے آپ کی عزت کریں گے اگر آپ گھر میں ہی بے عزت ہو اور ایسے لفنگوں کے ساتھ گھوم رہے ہو باہر فیر رہے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک بھی نہیں سکتی تین چیزیں اپنے اندر لاؤ ایمان اپنے وضبوط کرو ہارڈ ورکنگ محنت ہمیشہ کرو جو بھی کرتے ہو نمبر درد اس کام میں جو کام آپ کرتے ہو اس میں ایمانداری دکھاؤ اپنے ساتھ دوکہ مت کرو اگر آپ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہو اگر آپ چوری بھی کر رہے ہو تو وہ بھی ایمانداری سے کرو بے ایمانی سے مت کرو تم جو بھی کر رہے ہو تو جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہو ایمانداری سے کرتے ہو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اس میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو گھر میں بھی ایسا ہی ہے گھر میں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرو کبھی بھی کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا دوسرا فیملی پرابلمز میں جو آج چیزیں آتی ہیں وہ ریلیشنز ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں چاہچوں مامو یہ بغیرہ یہ کافی ایسے ریلیشنز یا ایسے رشتے ہیں جن سے ہمیشہ ہمارا آواز تبھی پڑتا ہے آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور پرابلمز بھی کافی ہوتی ہیں تو ان کو ایوائیڈ کر کے زندگی میں بڑھنا پڑتا ہے آپ زندگی میں آئے ہو تو اپنی فیملی کے لیے نہیں آئے آپ صرف اور صرف اپنی جینے کے لیے آئے ہو جو لوگ آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے میری بات یاد رکھنا جب ایک دن تم سکسیس ہو جاؤ گے اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیا ہو یہ ہماری باتوں میں مائنڈ ڈھوز دی جاتی ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ علامہ اقبال یہ ڈھوٹر کلام قائدی اعظم کسی کے اندر کوئی سپیشل نہیں ہے سب ایک وال ہے سب ایک وال ہے قائدی اعظم کو دو ہاتھ نہیں دیئے دو پیر نہیں دیئے بس سمپل ایک ہی بات ہے کہ جس کا جتنا ڈیزائر بڑا ہے اس کی سکسیس اتنی ہی بڑی ہے جو جتنا بڑا سوچے گا اور اس کو اچھیو کرنے کے کوشش کرے گا وہ انسان اتنا ہی بڑا بنے گا یہ یاد رکھنا جو جتنا چھوٹا سوچے گا اور اس چھوٹی سی چیز کو اچھیو کرے گا وہ اتنا ہی چھوٹا رہے گا باقی کوئی بھی ڈیفرینشیئٹ نہیں ہوتا محنت کرو اپنی لائف میں اپنے کیریئر پہ فوکس کرو زمانہ ہمیشہ بولے گا پہلی بھی بولتا تھا بعد میں بھی بولے گا اگر ایک ملک کے پرائم منسٹر کی اوپر بھی بات ہو سکتی ہے نا تو تمہارے گھر میں تمہاری اوپر بھی بات ہو سکتی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کرو کمینٹ سبسکرائب اور بیل آئیگن ضرور پریس کریں اندھا گانے والی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں دیکھئے